حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے بے ہوشی ہر وقت ہو رہی ہے بے ہوشی ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے آقا کی لادلی بیٹی ہے پریشان ہو رہی ہے کہ میرے اببہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے اببہ اتنے پریشان کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں تشریف فرما ہے اچانک کسی نے دست دی کیا دست دی کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے یا نہیں دروازے پر کوئی کوش رہا ہے کہ کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے آقا کی لادلی بیٹی ہے کہتی ہے کہ ایسا دیہاتی کون ہے ایسا گوار کون ہے جو اجازت مانگ رہا ہے میرے اببہ کا دم نکل رہا ہے میرے اببہ بے ہوش ہو رہے ہیں اور اس کو اجازتوں کی پڑی ہے اللہ کے رسول ہوش میں آگئے عفاق آگیا اور اپنی بیٹی لادلی بیٹی فاطمہ کے یہ الفاظ کو سن لیا اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیٹی تم کس کو دیہاتی کہتی ہو میری بیٹی تم کس کو غوار کہتی ہو یہ تو وہ ہے جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لی یہ تو وہ ہے جس نے آج تک کبھی کسی کے در میں پوچھ کر داخل نہیں ہوا یہ تو تیرے اببہ کا مقام ہے کہ اجازت لی جا رہی ہے یہ تو تیرے اببہ کا مقام ہے کہ اجازت لی جا رہی ہے اس وقت میں میرے پیارے دوستوں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کون تھا وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت روح نکالنے والا فرشتہ اندر داخل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو آج میرے پیارے دوستوں ہم نے نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے آج ہم نے روزوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے ہم نے گناہ کر کر کے نافرمانی کر کر کے اللہ کے رسول کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچائی ہے لیکن ہمارے آقا کا عسان دیکھو آخری وقت ہے امت کو نہیں بھولے آخری وقت ہے امت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے امت کے ساتھ کیا محبت برابرتاؤ کیا ہے اور آج یہ امتی نبی کو اپنانے کے لئے تیار نہیں ہے آج یہ امتی نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے آج یہ امتی رمضان کے روزے رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے آج یہ امتی میرے محبوب کے چہرے کو اپنانے کے لئے تیار نہیں ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکال رہے ہیں روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے حدیث پاک میں ہے کہ بعض دفعہ ایسا عذاب دیا جاتا ہے کہ حضرت اسرائیل گھٹنے کے قریب روح کو روح کر عذاب دیتے ہیں پیٹ میں روح کو روح کر عذاب دیتے ہیں اس طریقے کا عذاب ملتا ہے اگر عامال سالیہ والی زندگی نہیں ہوتی ہے تو یہ عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے اور میرے پیارے دوستو موت حرے کو آنی ہے آنی ہے کہ نہیں آنی موت حرے کو آنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نکال رہے ہیں حضرت اسرائیل روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا اسرائیل مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسرائیل سے اسرائیل مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے علاقہ اللہ کے رسول کو دین کے خادر کتنا ستایا گیا آپ کو پتھروں سے مارا گیا آپ پر ظلم کیا گیا آپ کے راستے میں کھانٹے بچھائے گئے آپ کے گردن پر اونٹ کی اجڑی کو رکھا گیا ایسا ظلم کیا گیا ایسی تکلیف والے دن ہمارے آقا نے دیکھے پھر بھی ہمارے آقا فرماتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی اتنی تکلیف زبردست تکلیف ہوتی ہے اسرائیل فرماتے ہیں اللہ کے رسول میری کیا عمت میری کیا مجال کہ میں آپ کو تکلیف پہنچا ہوں میں آپ کو تکلیف پہنچا ہوں اس سبتہ ہمارے آقا نے فرمایا ایسرائیل میں جانتا ہوں ایسرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا اور تیرا تکلیف پہنچانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے تیرا تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے باوجود مجھے اتنی شدت کی تکلیف ہو رہی ہے تو عزرائیل میرے جن گنے گار امتیوں کو تو تکلیف پہنچائے گا معلوم نہیں ان کا کیا حال بنے گا اس لئے عزرائیل آج سے میری ایک خواہش ہے آج میری ایک ریکویسٹ ہے تُس سے کہ تجھے میری امت کو جتنی تکلیف پہنچانی ہے وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد عربی کے سینے پر ختم کر لے لیکن میری امت کو تکلیف نہ پہنچانا ارے میرے پیارے دوستو از دماغ چھوڑتے ہوئے ہم ڈوب کے مر جائے کہ ہم نے کس نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے ہم نے کس نبی کی شریعت کو توڑا ہے کہ وہ نبی آخری وقت میں بھی تمہیں نہیں بلتا ہے وہ نبی آخری وقت میں بھی تمہارے لئے روتا رہتا ہے اور آج میرے دوستو ہم ہمارے آقا کے چہرے کو توڑتے گئے ہم ہمارے آقا کے طریقے کو توڑتے گئے سنتوں کے جنا سے نکالے سنتوں کا مزاک اڑایا کیسے شفارش ہوگی کیسے جنت ملے گی تو آج سے میرے پیارے دوستو ارادہ رکھو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں داخل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کو قبر مبارک میں اتارنے لگے آپ کو قبر اتھر میں رکھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوت اس وقت ابھی حرکت کر رہے تھے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی مولا میری امت کو ماف کر دینا مولا میری امت کو ماف کر دینا مولا میری امت کو ماف کر دینا ارے میرے پیارے دوستو موت کے وقت ایسی کیفیت بدل جاتی ہے کہ نہ بیٹا باپ کو پہچاننے کے لیے تیار ہے نہ باپ بیٹے کو پہچاننے کے لیے تیار ہوتا ہے اس وقت تک پوری زندگی کی کیفیت بدل جاتی ہے پہچان ختم ہو جاتی ہے اس وقت ہمارے آقا اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اور آج امت ہی اسی نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے